اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھئے کیسے بنتی ہے یہ ریسپی سو لیٹس ٹارٹ ایک پین لے لیا اس میں میں نے پانی ڈالا اور اس میں میں نے ایک پیلی تقریبا مٹر ڈال دی ان کو کر لیا بوائل اب اس میں میں نے ڈال دیا ایک پیالی گاجر جن کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا وہ ڈال دیا اور گاجر کو بھی ساتھ کر لیا میں نے بوائل اچھا ادھر الگ پین لیا اس میں پانی ڈالا اور اس میں دو پیالی تقریبا میکرونی کی ڈال لی ہاف ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون آئل کا ڈالا میکرونی کو کر لیا اچھا سب بوائل ایک پین لیا اس میں دو ٹیبل سپون آئل کا ڈالا آئل کو کیا گرم ہاف ٹیبل سپون ادرک ہاف ٹیبل سپون لیسن کا میں نے چوپٹ کیوں لیسن جو ہے وہ ڈال دیا کر لیا ان کو ہم نے ہلکا سا فرائے اب اس میں میں نے سب سپیاس کا وائٹ حصہ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے بالکل ڈالا ان کو کر لیں گے ہمیں ایک سے دو منٹ کیلئے فرائے سبس پیاس ہو چکے ہیں فرائے اس میں میں نے دو سبس مرچے بالکل باریک چوپٹ کر کے ڈال دی ان کو بھی ایک سے دو منٹ کیلئے فرائے کریں گے اچھا جتنی بھی وائش ٹیبل سٹار ہیں ان کو ہم نے ایک سے دو منٹ کیلئے سا 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 فرائے کرنا ہے تقریبا ایک شیملہ مرچ تھی ان کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا وہ ایڈ کر دی اس کو بھی دو منٹ کیلئے فرائے کریں گے شیملا مرچ اور بھی ہو چکے ہیں فرائے اس میں ڈالا میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک اچھے سے کر لیں گے مکس دیکھیں تمام ایٹیبلز اچھی سے فرائے ہو چکی ہیں اب اس میں نے ڈال دی ایک گاجر لی اسے میں نے بالکل باریک سلائسز میں کٹ کر لیا اسے بھی کر لیں گے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ساتھ فرائے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کی اچھے سے کر لیا ہم نے ویجیٹیبلز کو فرائے یہ دیکھیں اچھے سے ہو چکی ہیں ویجیٹیبلز فرائے اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں اپنی ویجیٹیبلز جو ہم نے بوائل کی تھی مطر اور گاجر ان کو بھی ساتھ ایٹ کر دیا اچھے سے کریں گے میکس اچھا ہم سبجیوں کو پھر تمام سبجیوں کو ایک سو دو منٹ کے لیے کر لیں گے فرائے اچھے سے ہوگی سبجیاں فرائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریبا دو ٹیبل سپون سویا ساس اور ایک ٹیبل سپون سرکا اچھے سے کر لیں گے انجیزوں کو بھی میکس اب اس میں ڈال رہی ہوں تقریبا تین ٹیبل سپون کیچپ کی اچھے سے سویا ساس سرکی اور کیچپ کو ویجیٹیبلز کے ساتھ کر لیں گے میکس میکس ہو چکی ہے اب اس میں ڈال دیں گے میکرونی میکرونی دیکھیں اچھے سے کر لی تھی بوائل اوائل ڈالنے کے وجہ سے ہماری میکرونی جو چکے ساتھ چھپکی نہیں ہے اچھے سے میکس کر لیں گے میکرونی ویجیٹیبلز کو اس میں میں ڈال دیا سبز پیاز کا سبز حصہ تھوڑا سا تقریبا ہاف پیالی تھا اچھے سے کر لیا میکس اب ہم ان سب چیزوں کو تقریبا دو منٹ کے لیے میڈیوم آنچ پہ کر لیں گے فرائے دیکھیں تقریبا تمام چیزیں ہماری چیزیں کوک ہو چکی ہیں کر دیں گے چولے کو بند اور اسے کرتے ہیں ہم سرو آپ بھی ٹرائ کریں اور بچوں کو دیں بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اور میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ